السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احسان اقبال ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخرین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج ایک بڑا اہم ٹاپک لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ ٹاپک ہے گھوڑیوں کی پریگننسی کے حوالے سے کہ گھوڑیوں کے حمل کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور بہت سے گھوڑوں کے شکین حضرات کا یہ سوال تھا جس کو آپ لوگوں تک پہنچانا میرا فرض بھی ہے چونکہ آپ لوگ ہماری انفرمیشن کو دیکھتے بھی ہیں پذیرائی بھی دیتے ہیں تو آثنٹیک انفرمیشن دینا ہمارے چینل کا کام ہے تو سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گزشتہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں گھوڑوں کے حوالے سے آپ ضرور دیکھیں اور اس پہ جا کر کومنٹس جو ہیں وہ ضرور کیا کریں اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو اس کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہم اس پہ سرچ کریں اور آپ لوگوں تک جو صحیح جواب ہے وہ پہنچائیں تو گھوڑوں کی پرگننسی کو چیک کرنے کے لیے دو سے تین طریقے جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو آثنٹیک طریقہ ہے جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دورائے جو ہے وہ نہیں ہے لیکن کچھ ٹوٹکے جو ہیں وہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ان پر میں آثنٹیک نہیں بات کروں گا نہ ہی میں ان پر کوئی ہنڈر پرسنٹ بات کروں گا لیکن جو بات میں ہنڈر پرسنٹ کروں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا کر آل والے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آئندہ انوالی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گوڑیوں کی الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے ناظرین جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ 110% جو ہے وہ آثنٹیسٹی سے آپ لوگوں کو پرگننسی کا بتائے گی اس میں آپ لوگوں کی جو ٹائم ہے وہ بھی بچتا ہے اس سے آپ لوگوں کی جو پرگننسی ہے گوڑیوں کی وہ بھی کنفرم ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو جو الٹرا ساؤنڈ کے فائد ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ سیب ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ سال بعد بہت پریشان ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ گوڑی جو ہے وہ کھالی نکل آئی پورا سال ضائع ہو گیا تو آپ لوگوں کا سال جو ہے وہ بچانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ آج کل کی جا رہی ہے تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے اندر جب آپ کی گوڑی جو ہے وہ کروس کروائی جائے اس کے بعد پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر آپ اپنی گوڑی کے حمل کا یا اس کی پرگننسی کی تصدیق کر سکتے ہیں بزریا الٹرا ساؤنڈ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی گوڑی جو ہے اس کی بچے دانی میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کے وجہ سے گوڑی جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہی تو وہ بھی الٹرا ساؤنڈ میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور آج کل ایک دو چیزیں جو ہیں وہ مزید ایڈ کر دی گئی ہیں الٹرا ساؤنڈ میں جس سے آپ جو گوڑی کا بچہ ہے اس کے پیٹ میں اگر آپ کی گوڑی کو پرگنٹ ہوئے تقریباً دو سے تین مہینے ہو چکے ہیں تو گوڑی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی گروتھ کے حوالے سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کیسی گروتھ ہو رہی ہے اور اس کے بعد میل اور فی میل وچھیری ہے یا وچھیرا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو پتا کروا سکتے ہیں تو میری جتنے بھی گوڑوں کے شوقین حضرات ہیں ان سے مشورہ تو یہی ہے جو کہ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنڈ جو ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ آثنٹیسٹی پہ ہے کہ آپ لوگ اگر آثنٹک ذرائے سے اپنی گوڑی کی پرگننسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بغیر کسی چیز کا ویٹ کی الٹرا ساؤنڈ کی طرف جائیں اپنی گوڑی کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ گوڑی پرگننٹ ہے یا نہیں ہے اگر گوڑی پرگننٹ نہیں ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے پیٹ کے صفائی ہونے والی ہے اس کے بچے دانی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی انفیکشن ہے وہ بھی تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی تو دو سے تین ٹوٹکے جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کر دیتا ہوں جو کہ میں ان پر ہنڈر پرسنٹ شور تو نہیں ہوں لیکن جو بزرگ حضرات ہیں جو پرانے تازیدار ہیں یا گوڑوں کی بریڈنگ پر کام کر رہے ہیں سال ہا سال سے ان سے یہ بات پتا چلی ہے کہ اگر آپ گوڑی کی پرگننٹسی کو چیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گوڑا بھی موجود ہے تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ جو گوڑا ہے اس کو گوڑی کے قریب لے کر جائیں اگر تو گوڑی جو ہے اپنے کانوں کو پیچھے کرتے ہوئے گوڑے کو اگریسیب طریقے سے گصے کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ پیش آتی ہے تو it will be possible کہ آپ کے گوڑی جو ہے وہ پرگنٹ ہے it will be possible اگر گوڑی جو ہے وہ اس کو مارنے کو پڑتی ہے یا اس کو جو ہے وہ بائٹ کرتی ہے یا دانت جو ہے وہ بیچتی ہے تو پھر it will be possible ہنڈر پرسنٹ نہیں کہوں گا چونکہ یہ ایک ٹوٹکا ہے تو اگر ایسا کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گوڑی جو ہے وہ پرگنٹ ہو سکتی ہے اور اگر گوڑی جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا پشاب کرتی ہے یا جو گھاڑا پشاب ہوتا ہے وائٹ کلر کا اس طرح چھوٹا چھوٹا پشاب کرتی ہے گوڑے کو دیکھ کر تو آپ کے گوڑی جو ہے وہ کھانی ہے تو یہ تمام جو ٹوٹکے ہیں ان کو بھی اکثر جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے گوڑیوں پر اور ایک اور جو ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ آپ کی گوڑی جو ہے وہ جب پشاب کرتی ہے جو اس کی پچھلی ٹانگیں ہیں وہ اندر کی طرف کو پشاب کرتی ہے تو تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ گوڑی پرگنٹ ہے اگر وہ اندر کی طرف پشاب نہیں کرتی پشاب کی جو سمت ہے وہ باہر کی طرف ہے تو پھر بھی گوڑی جو ہے وہ کھالی ہے یہ ٹوٹکے ہیں لیکن ان پہ کوئی سرچ وغیرہ تو نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس طرح سے اس کو چیک کرتے ہیں دوسرا ایک اور ٹوٹکا بھی ہے کہ اگر آپ گوڑی کی پچھلے حصے میں یا بچے دانی کی طرف آپ پانی پھینکتے ہیں گوڑی پر تو اگر گوڑی نیچے بیٹھتی ہے پچھے ٹانگوں کو نیچے کرتی ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ گوڑی پریکنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ اس طرح کا ردعمل نہیں دیتی تو گوڑی کھالی ہوگی لیکن میں پھر سے آپ لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی گوڑی کی پریکننسی کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک سال بعد جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ لوگ کو ایک سال بعد جو ہے وہ افسوس یا صدمہ نہ ہو تو آپ لوگ اپنی گوڑی کی پریگننسی کو میڈیکل طریقے سے جو اپرووڈ طریقہ ہے اس کے ذریعے سے کنفرم کریں الٹا ساؤنڈ کروائیں الٹا ساؤنڈ کے بہت سے فائدے ہیں اگر تو گوڑی پریگنٹ ہوگی تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا اگر گوڑی پریگنٹ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اس کے بچے دانی میں کوئی انفیکشن ہے اکثر گوڑیوں کے بچے دانی میں پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے یا وہ اس کے وجہ سے وہ گوڑیاں نہیں ٹھہرتیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا گوڑی کے صفائی ہونے والی ہے پیٹ کی صفائی ہونے والی ہے یا کیا معاملات ہیں تو میرا جو فرس پریورٹی ہے وہ الٹا ساؤنڈ ہے آپ لوگ بھی الٹا ساؤنڈ کی طرف جائیں اپنے گوڑیوں کی جو پریگننسی ہے اس کو کنفرم کریں اپنے گوڑیوں کے حمل کو کنفرم کریں اس سے آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور جو گوڑی کی صحت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ پریشانے سے بچ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے پہلے ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیوز بھی زیادہ پسند آئیں گی اور یہ جو انفرمیشن ہم شیئر کر رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہے گوڑوں کے سٹرڈ فارمز کو تو ہم وزٹ کرتے ہی رہتے ہیں تو کرتے بھی رہیں گے لیکن یہ جو انفرمیشن ہے یہ بھی بہت ضروری ہے صرف شوق دکھانا ہی ضروری نہیں ہے جن لوگوں نے نئے نئے گوڑے رکھیں گوڑیاں رکھی ہیں بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کا یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے نیکس جو ویڈیو ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا کہ گوڑی یا وچھیری کو کس عمر میں جو ہے وہ کروس کروانا چاہیے یا ہیٹ پہ جب گوڑی آتی ہے تو کس طرح پتہ چلتا ہے ہیٹ کے کتنے دن بعد گوڑی کو جو ہے وہ کروس کروانا چاہیے اور کس عمر میں جا کے گوڑی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں پریگننسی والے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو بہت سی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنیے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ شوقین حضرات تک یہ ویڈیوز پہنچ دھکیں تو ہمارے ٹک ٹوک آئی ڈی بھی ہے وہ بھی ہم نیچے منشن کر رہے ہیں وہ بھی آپ فالو کر لیجئے گا اور جو ہماری گوڑوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں انفرمیشن ہے سٹڈ فارمز کے ویزٹ ہیں مشہور ترین گوڑوں کے انٹرویوز ہیں وہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ